اسلام علیکم جی آج بروز 11 ستمبر پیر کے دن احتساب عدالت اسلام آباد میں سیفور احمان خان نیازی اینڈ کمپنی کی پیشی تھی جس میں وہ پیش بھی ہوا لیکن تاریخ میں پھر سے توسیع کر دی گئی ہے اگلی جو تاریخ دی گئی ہے وہ 21 ستمبر کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کافی لوگ یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ سیفور احمان خان نیازی کے دو یا تین اکاؤنٹس کھل گئے ہیں بینک اکاؤنٹس کھل گئے ہیں جو کہ انافیشل ہے تو اس کے پیچھے کافی ریزنز ہیں یہ پوسیبل نہیں ہو سکتا کہ اس کے بینک اکاؤنٹس کھل گئے ہیں کیونکہ ایک تو آپ کے ادارے کے اوپر پریشر ہوتا ہے اگر انہوں نے کسی بھی بندے کے خلاف سٹینس لیا ہے تو جب تک نیب اس ملزم کو مجرم ڈکلیئر نہیں کرتی ان کے سر پہ ایک تلوار منڈلا رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کو فائن بھی ہوتا ہے اور ایون دو اس کے ساتھ ان کو اپنے جو اہدیں ہیں اسے استیفہ بھی دینا پڑتا ہے اور ہیوی چارجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی بھی نیب یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی بھی قسم کی ڈیل کرے یا پھر وہ اپنا جو کیس فائٹ کر رہے ہیں اسے وہ پیچھے ہٹیں تو یہ کسی قسم کی پوسیبلیٹی نہیں ہے کہ سیفور احمان خان نیازی کا کوئی بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اپن ہوا ہے تو جو لوگ بھی یہ رومرز پھلا رہے ہیں کہ سیفور احمان خان نیازی کے بینک اکاؤنٹس اپن ہو چکے ہیں یا دو سے تین اکاؤنٹس اپن ہو گئے ہیں تو ایسی پوسیبلیٹی بالکل بھی نہیں ہے کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے نیب کوئی ایسی مسٹیک کر نہیں سکتا کیونکہ اس قسم کی مسٹیک کے کوئی گنجائش باقی ہے ہی نہیں اس سے کافی نقصان ہو جائے گا نیب کا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس بات پہ ہم کافی بار ایمفیسائز کر چکے ہیں کہ جو کیش باکس کے تھرو لین دین ہوا تھا بی فور یو میں وہ ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ تھا جبکہ بینک اکاؤنٹس میں جو اماؤنٹ فریزا وہ ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ ہے تو باقی جو پیسہ ہے وہ لوگوں نے آپس میں ہی یوٹیلائز کیا ہے اور سیفور احمان اس کی رسپونسیبلیٹی لیتا نہیں ہے اور یہ چیز ادھارے کو بھی باور نہیں کرائی جا سکتی کیونکہ ادھارہ خود نہیں چاہتا کہ وہ اتنی کمپلیکیشنز میں پڑے تو سیفور احمان نے بہت بڑا سکیم کیا ہے اور اس سکیم کو کسی بھی طریقے سے اس کی تلافی کرنا اور اس کے ساتھ ایک جو بی فور یو کے نام پہ ایک اکوموڈیشن والی کمپنی بنائی گئی تھی اس سے بھی لا تعلق کی کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کیشورت کے ماسٹر ڈسٹریبیوٹر کوچ راجہ ریاض نے وہ صاحب جی فرماتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کمپنی کچھ ایسا ویسا کرتی بھی ہے تو ہم بھی آپ لوگوں کی صفوں میں ہی شامل ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں ہم بھی متاثرین ہیں تو روائیتی انداز میں ایک بار پھر سے ماسٹر ڈسٹریبیوٹر کوچ راجہ نے بیک فوٹ پہ آنے کی کوشش کی ہے بطلی گلی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ عوام سے چھٹھارا حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو ایک نیوٹرل سٹینس میں لے آئیں تو آپ تو ان لوگوں نے ریکارڈ بنا دی ہیں جھوٹ بولنے کے تو ایک آپ لوگوں کو بتاتا چلو بڑے عظیم انسان کا کول ہے کہ تین لوگ تین چیزوں سے مرہوم رہتے ہیں بہوسہ کرنے والا سکون سے بے سبرہ کامیابی سے اور جھوٹ بولنے والا عزت سے تو ان لوگوں کی عزت جو ہے اس ٹائم پر خاک میں مل چکی ہے اور جتنے ان لوگوں نے جھوٹ بولے ہیں کوچ راجہ سیفور ایمان خان نیازی ملک نوید اور جتنے بھی ٹاپ کے نیٹورکرز ہیں جتنے ان لوگوں نے عوام کے ساتھ فراڈ کی ہے گلد بیانی کی ہے آج انہی کی عزت ان لوگ کے سامنے ہے اور لوگ ان لوگوں کو بددوائیں دیتے ہیں ان لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور میں نے بھی آپ لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان فراڈیوں کو مثال بناے گا تو یہ سارے فراڈی جتنے بھی لسٹ میں ہیں ٹاپ آف دی لسٹ پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال بنایا ہے اور لوگوں کا اعتماد ان پر سے پوری طرح سے اٹھ چکا ہے اور ان کے اب جو ساتھی تھے ان کے جو پلوٹڈ میمبرز تھے وہ بھی اب ان کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں اور آگے آگے آنے والے دنوں میں ان کی طرف سے اور یوٹن لیے جائیں گے اور انڈ پہ ہونا یہی ہے کہ ان لوگوں نے متاثرین کو ان لوگوں نے وہی جو کیش ورث میں آئے تھے جن لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی ان لوگوں کو ہی دوبارہ سے پلیم کرنا شروع کر دینا ہے کیونکہ ان کا منشور یہی رہا ہے یا پیٹرن افزرف کرتے رہیے گا جو جو میں کہہ رہا ہوں وہ پاسیبل ہونا ہے ایٹ سرٹن ٹائم جا کے وہ بات سچ ضرور ہونی ہے اپنا خیال رکھئے گا کسی نیو ٹاپک کے ساتھ نیو ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ